ہلو ویورز آج کی میری ویڈیو پیسٹی سائیڈ سپری کرنے کے بارے میں ہے پودوں کے اوپر جو سپری کیا جاتا ہے کیڑے مکوڑے ختم کرنے کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں کافی پودوں کے اوپر کیڑے پایا جاتے ہیں اور بگز کافی قسم کے پیدا ہوتے ہیں سنڈیاں پیدا ہوتی ہیں چنٹیاں ہوتی ہیں اور بھی اتر کائنڈ آف بگز پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے بہترین پیسٹی سائیڈ دواج اس کو بولتے ہیں وہ یہ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں میکسری ہے اس سے مچھر بھی باغیں گے اور پاکروچ بھی باغیں گے اور مکھیاں بھی باغیں گے اس کو پتوں کے اوپر سپری کیا جاتا ہے جس سے کیڑے ختم ہوتے ہیں اور اختیاتی تدابیر بھی لکھی ہوئی ہیں یہ جو بوٹل ہے یہ دس لٹر پانی کے لیے ہے تو میرے پاس جو یہ سپری کرنے کے لیے بوٹل ہے یہ دو لٹر کی ہے تو اس کے اندر میں ایک ڈککن اس کا کیمیکل کا یوز کروں گا تو جو میں نے آر ایڈی بنا کے رکھ لیا ہے میں جس آپ کو بتانے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ جو ڈککن ہے اس کو آپ بھر لیجئے اور اس کے اندر کوٹل کے اندر ڈال دیجئے اور پانی سے بھر دیجئے اس بوٹل کو پانی سے بھر دیجئے اور اوپر سے یہ پمپ ہو پمپ کیجئے تاکہ اس کے اندر ائر پریشر پیدا ہوگا اور جس سے یہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ صرف پوش کریں گے اور اس کا شاور جو ہو چلے گا میں آپ کو ڈرائی کرواتا ہوں آپ پودوں کے اوپر ڈرائی کر کے دیکھتے ہیں ڈرائی کر کے دیکھتے ہیں اوکے ویورز یہ میرا انجیر کا پودا ہے دو لگائے ہوئے ہیں میں نے اور یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تو اب ٹائم ٹو سپری اس کو میں نے پہلے پہلے پوش کر لیا ہے اس میں اے پریشر بنی چکا ہے تو اب میں اس کو پوش کروں گا اور اس پر جاری ہو جائے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتوں کے اوپر سپری کرنے سے جو پتے کھانے والے کیڑے ہوتے ہیں سنڈیئے جس پر بولتے ہیں وہ بھی ہتم ہو جائیں گی اور مکھیاں بھی بھاگ جائیں گی اور چونڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی بھاگ جاتی ہیں تو تیکھ رہے ہیں اس کو مٹی کے اوپر بھی کر دیجئے تاکہ جو مٹی کے اوپر کیڑے پا جاتے ہیں یہ پودینہ ہے اس کے اوپر بھی سپری کر رہا ہوں میں اور یاد رکھیں جب یہ آپ پھلدر یہاں ہے ایسے سیلڈ کے اوپر آپ اس کو سپری کریں گے تو جب اس کو آپ کھانے لگیں تو اس کو اچھی طرح پانی سے دھو کر پھر کھائیے گا کیونکہ یہ زہریلی ہوتی ہے پوائزن ہوتا ہے اس میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کو ڈائریکٹ لی کھانے سے تو اس کو سپری کرنے سے یہ ہے کہ یہ کیڑوں سے محفوظ رہے گا برسات کے موسم میں اب یہ اوپر کافی بادل بھی چھا رہے ہیں تو بارش کا سما ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سورج کا نام و نشان نہیں ہے ہاتھ طرف بادل ہی بادل ہیں تو ہوب کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو کمنٹ ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اور جو ویڈیو انفرمیشن بڑی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک اس کو رسائیہ اصل ہو سکے اوکے بیورز گوڈ بائی ٹا ٹا سی یو ٹا سی یو